اسلام علیکم آپ دیکھتے ہیں ہم سوسائٹی کی اقاسی کرتے ہیں ان کی جو بھی مسائل ہوتے ہیں ان کو ڈسکس کرتے ہیں اور معاشرے کیلئے ایک اچھا پیغام لاتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں برای ختم ہو سکے تو آئیے اس پہن کی طرف چلتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں اسلام علیکم علیکم اچھا آپ مجھے بتائیں آپ ہمیں بتا رہی تھی کہ آپ کے بالے نشا کرتے ہیں اور وہ اکثر نشے کی حالت میں آتے ہیں اور آپ سے بتتمیزی بغیرہ کرتے ہیں غلط باتیں کرتے ہیں تو آپ اس سوالے سے ہمیں بتائیے گا جو میری وارت ہے نا میری وارت ہے مطلب بھی فور نہیں ہوئی تھی تب نا مینٹی تھے مطلب کام کرتے تھے جب میری وارت ہوئی تھی نا تو عدو کا نشے کی حد لگی اس کو جو مجھے کہتے تھے نا نشا لے کے آؤ کہاں سے مرزی لے کے آؤ تو مجھے کہتا تھا جہاں سے مرزی لے کے آؤ تو مجھے پتا تھا دی اسلام کا تو میں پڑی بھی ہوئی ہیں مجھ میں ایسے چیزوں کو بورا مانتی ہوں تو مجھے آتا تھا نشا کی حالت میں اکثر نشا کی حالت میں آتا تھا تو مجھے کہتا تھا کہ کہاں سے مرزی لے کے نشا لے کے آؤ لے کے آؤ میں نے ابھی رہنا نشا مجھے کہتا تھا تو میں کہتی تھی میں اس چیزوں کو بورا بانتی تو پھر بھی آپ چاہتی تھی کہ آپ کی عزت کا تقدس پامال نہ ہو اب آپ کا والد ہے جب وہ ٹھیک تھے تو انہوں نے آپ کے لئے بہت کچھ سکریفائز کیا لیکن اب وہ نشا کی حالت میں ان کو پتا سر نہیں رہتا تو وہ مین کے آپ کو نیکٹیو ریسپانس کر رہے ہیں تو نہیں چاہیے معاشرے کو ایسے باپ جو نشا کی حالت میں اپنی بیٹھیوں سے غلط فرمائشے کریں کہیں کہ آپ جائیں غلط طریقے سے بھی پیسہ کماتل ہیں میرا نشا پورا کریں ہمارا معاشرہ پتن کس طرف جا رہا ہے یہ ہمارے لئے ایک علمیہ ہے تو آپ اب کیا چاہتی ہیں آپ اپنے والد سے چھٹکارا چاہتی ہیں کیا چاہتی ہیں مین کہ آپ زنہ سے بچنا چاہتی ہیں تو اس حوالے سے بتائیے گا جو میں کہتی ہوں جو میں شادی کرلوں جو میری عزت کی فاضل جو میری قدر کرے تو اس سے اچھا میں شادی کرلوں جو میری فاضل کرے میری عزت کی تو میں معاشروں کو یہ بتاتی ہوں جو عزت کی عزت کرے جو قدر کرے یا اس کے ساتھ شادی کرے کیوں اس کی عزت کی فاضل ہوگی ناظرین ہم اکثر ایسی جو مجبور معاشرے کی ستائی ہوئی سسٹرز ہوتی ہیں ان کے ویڈیوز پوسٹ کرتے ہیں اور آپ کے لئے ایک میسے دلاتے ہیں کہ آپ زنہ کی بجائے نکاح کو عام کریں جو ایسے معاملات سے گزری ہوئی ہمارے سوسائٹی کی بینیں ہوتی ہیں آپ لوگوں کو چاہیے کہ اگر آپ ان کو ٹیٹ کر کر سکتے ہیں تو آپ کو ضرور کرنا چاہیے کیونکہ یہ معاشرے کی ستائی ہوئی ہیں تو امید کرتے ہیں کہ آپ ان کے لئے مقامل کو آپریٹ کریں گے اور ان کا سہارا بنیں گے اور ان کو غلط کام دیکھیں جب انسان کے پاس وسائل نہیں ہوتے تو وہ برائی کے طرف قدم بڑھاتا ہے تو اگر آپ کے پاس اتنے وسائل ہیں تو آپ کو چاہیے آپ ان وسائل کو روکیں اور نیکی کے کام کو مزید اور مزید تر اگاہی لائیں نیکی کے کام میں اس کے ساتھ اپنے میزمان نواب حمد کو دیں اجازت خدا حافظ